اسلام علیکم ایم اسامہ بن کمر یور آن سکرین انسٹرکٹور آف فیزکس فرام ٹیٹوریا ڈوٹ پی کے سٹونٹس ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈان آف مارڈن فیزکس کے بارے میں اب ہم لوگ نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم لوگ بات کریں گے ریلیٹیو موشن کے لیے ریلیٹیو موشن کے لیے یہ جانا ضروری ہے سٹونٹس کے جو ریفرنس فریمز ہوتے ہیں وہ کتنے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں آئیے ریلیٹیو موشن کو ڈسکس کرتے ہیں جب ہم لوگ سٹونٹس کہتے ہیں کہ ایک بال کو اپورٹ تھو کیا گیا ہے تو جو اب ڈیریکشن ہے وہ صرف کسی پرٹیکولر پلیس کے لیے ہی ہو سکتی ہے یہ جو اب ڈیریکشن ہے سٹونٹس کسی اور جگہ سے اگر نوٹس کیا جائے دنیا کی کسی اور پوزیشن سے نوٹس کیا جائے تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیا میٹری کے لیے جو اپوزیٹ سائیڈ ہے گلوپ کی سٹونٹس اس کے لیے ہم لوگ اس اپورٹ موشن کو ڈاؤن ورڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کنسیپٹ آف ڈیریکشن سٹونٹس وہ پیورلی ریلیٹیو ہوتا ہے ریلیٹیو یعنی کہ ایک چیز اگر کوئی بھی ریسٹ یا موشن کو پرفارم کر رہی ہے سٹونٹس وہ ریلیٹیو لی دوسری باڈی کے لیے چینج ہو سکتی ہے دیفرنٹ ہو سکتی ہے سمیلرلی اسی طرح ہمارے پاس جو ریسٹ پوزیشن یا موشن آف دا اوبجیکٹ ہوتی ہے سٹونٹس وہ دیفرنٹ اوبزرورز کے لیے سیم نہیں ہو سکتا اس کی اگزیمپل دیکھیں گے کہ جو والز آف کیبن ہوتے ہیں سٹونٹس جو موونگ ٹرین ہوگی وہ سٹیشنری ہوگی وید ریسپیکٹ ٹو دا پیسنجرز جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو ایک پرسن سٹیشنری کھڑا ہوا ہے ٹرین کے باہر اس کے لیے جو کیبن سٹونٹس وہ ریسٹ پر نہیں ہیں بلکہ وہ موونگ کر رہے ہیں موشن کر رہے ہیں سو ہم لوگ یہ نہیں کہا سکتے کہ کوئی اوبجیکٹ یا تو بلکل ریسٹ پوزیشن پر ہے یا پھر موونگ میں ہے موشن میں ہے کیونکہ ریلیٹیوٹی جو ہے سٹونٹس وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن ہے جو کہ observe کر رہا ہے ہر motion کو ہر movement کو وہ کیا ہوگا relatively change ہو سکتا ہے with respect to that observer فردر چلتے ہیں ہم لوگ ایک experiment perform کریں گے جس میں دو گاڑی ہیں جو اسٹونٹس وہ constant velocity کے ساتھ کسی بھی direction میں move کر رہی ہیں ہم لوگ suppose کرتے ہیں کہ ball کو straight upward throw کیا گیا ہے وہ اسی طرح واپس آئے گی downward direction میں یہ دونوں cars میں ہوگا لیکن اگر ایک پرسن جو کہ car میں بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم لوگ observer کا نام دیتے ہیں اسٹونٹس وہ ایک car کے اندر یہ experiment جو ہے perform کرے گا اور جو دوسرا observer اسٹونٹس وہ کسی stationary car کے اندر بیٹھ کر اس چیز کو observe کرے گا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک car کے اندر جو move کر رہی ہے یہ جو experiment وہ perform کیا جاتا ہے جو کہ constant velocity کے ساتھ move کر رہی ہے وہ ball کو straight upward throw کرے گا وہ ball کو دوبارہ receive کرے گا straight downward اسی direction کے اندر on the other hand اگر stationary observer کی بات کرے اسٹونٹس جو کہ اس کو observe کر رہا ہے تو وہ دیکھے گا جو ball اسٹونٹس اس نے پیرہ بولا کی شکل اکتیار کرتے ہوئے واپس downward direction میں observer کے پاس ہاتھ میں پہنچی thus when experimenters observe what is going on in their own frame of reference same experiment gives identical observations تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر وہ اپنے inertial frames میں دیکھیں جس frame کے اندر وہ move کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ جو experiment perform کر رہے ہیں ان کی observations identical ہو لیکن اگر different observer different کسی frame کیوں observe کر رہا ہے تو اس کے لیے results different ہو سکتے ہیں but if they look into other frames they observe differently تو سٹونٹس یہ ہے ہمارا relative motion کا topic جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو relativity ہے یعنی کہ ایک observer جب دوسرے frame کو observe کرتا ہے یا پھر اپنے frame کو ہی observe کرے گا تو اس کے لیے results different ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے frames کے اندر observations یا results identical ہوں یہی ہے relative motion thank you